اور اس کے ساتھے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ منیلس نے کیا کیا پرانے شہر کے لیے تو کیٹی راماراؤ صاحب نے تفصیلی بیان کیا کہ پرانے شہر کے ڈویلپمنٹ کے لیے پندرہ ہزار کارڈ لپیا سر ہو رہا ہے ہم کبھی جشن مناتے تھے ہم کبھی خوشی مناتے تھے جب ہم کو دو ہزار کارڈ کا پیکج ملا تھا راشق رڈی صاحب کے طرف سے لیکن یہاں پہ پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن اس دو ہزار سے زائد پندرہ ہزار کارڈ کے کام جاری ہے منظوری ریدی ہے پھر ہم نے مطالبہ کیا کئی مطالبات رکھیں ایوان کی کاروائی کو عوام نے دیکھا آپ نے بھی سنا کہ سیکنڈ فیز ایسا ڈی پی میں بھی لینے کا وعدہ کیا نالا ڈویلپمنٹ میں بھی لینے کا وعدہ کیا فرنگی نالے کے بارے میں ہم کہا تو وہ بھی لینے کے بات کہیں ٹو بیڈروم کے تعلق سے بھی میں یہ آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہتا ہوں کہ سر جتنے درخواستیں آئیں ہیں شہر عدر آباد میں چیف انیس صاحب کی علم میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ تفصیلات مانگائیے چیف انیس صاحب کہ جملہ ساڑھے پانچ لاکھ درخواستیں آئیں ہیں نی سیوہ سنٹر سے صرف ٹو بیڈروم کے لیے ٹھیک ہے ہم آہستہ آہستہ ہی سہیں سلوہ ہی سہیں لیکن ہم کو کرنا ہوگا ان غریبوں کے لیے کیونکہ ان غریبوں کو امید ہے تو آپ سے لوگ اوٹ لیتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں اقتدار پہ بیٹھ کے اب اپنے وعدوں کو بھولا دیتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو نہیں بھولیں گے عوام کے لیے کام کریں گے کیونکہ آپ نے کام کیا ہے اور آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف تلنگانہ کی کارکردگی تلنگانہ کی کامیابی تلنگانہ کی خوشحالی ایک مثال نہ صرف ہندوستان کے سامنے ایک مثال ہے بلکہ میں کہوں گا کہ منجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی بھی آج ایک مثال بن کر ہندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کو مجبور کر رہی ہے کہ اگر تمہاری خیادت ہوگی تمہارے نمائندے ہوگے تمہارے حق کے لئے لڑنے والے ہوں گے تو وہ تلنگانہ میں جو کامیابیہ حاصل کی ہیں وہی کامیابیہ تم اپنے ریاستوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ منجلس جیسی خیادت ہو ہمارے جیسے نمائندے ہو جو حق کے لئے لڑتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں جو حق کے لئے لڑتے ہیں